دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ جیو کے یوجر ہیں تو آپ کے پاس جیو کا مین بیلنس مطلب ٹاپ آف بیلنس اگر آپ کے پاس سیس ہے بچا ہوا ہے اور آپ اس بیلنس کا کسی بھی طریقے سے کوئی یوج نہیں کر پا رہے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس بیلنس کو کیسے یوج کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ہماری ایک روکشٹ ہے کہ ابھی تک آپ نے ہماری اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سسکرائب کر لیں جس سے کہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچتی رہے اور آپ ویڈیو دیکھ پائیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں دوستو یہاں پر بتا دیں آپ کو یہ ٹاپ آف بیلنس ہوتا کیا ہے جب آپ اپنا کوئی دس بیس یا سو روپے کا ریچارج پلان کرواتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایک مین اکاؤنٹ میں بیلنس ملتا ہے اسی کو ٹاپ آف بیلنس بولتے ہیں اور اس کی کوئی بھی ویڈیٹی نہیں ہوتی ہے مطلب یہ کبھی بھی ایکسپائر نہیں ہوتا ہے چلیے اب دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ٹاپ آف بالے مین ویلنس کو آپ کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں دوستو اس کا آپ سب سے پہلے تو انٹرنیشنل سرویس کے لیے یوز کر سکتے ہیں آپ کہیں بیدیش میں کوئی کال کرتے ہیں کوئی ایس مس کرتے ہیں تو وہاں پر یہ جو ہے آپ یوز کر سکتے ہیں اب چونکہ آپ کو بیدیش میں کہیں کال نہیں کرنی ہے یا پھر کوئی ایس مس بغیرہ نہیں بھیجنا ہے تو اس کا آپ یوپیوگ اپنے سوائم کے فون کے ریچارج میں کر سکتے ہیں مطلب آپ کو یہ ڈیٹا باؤچر روپے کے ریچارج کر سکتے ہیں جیسے کی ابھی پندرہ روپے پچیس روپے یہ والے جو ڈیٹا باؤچر ملتے ہیں جن میں ہمیں ڈیٹا ملتا ہے تو ان ریچارج پلانس کو بھی آپ ریچارج کر سکتے ہیں اس مین ویلنس سے اب دوستو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اس بیلنس سے اپنا ڈیٹا باؤچر ریچارج کریں گے تو سب سے پہلے ہم آپ کو اپنا بیلنس دکھا دیں ابھی جیسے کی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں 20 روپے 32 پیسے ابھی یہاں پر بیلنس ہے اور یہاں پر ڈیمو پلان ہمارا چلا ہے جو کی کمپنی کی طرف سے ہمیں فری میں ملتا ہے ایجے ریٹیلر تو دوستو یہ ہمارا ڈیمو پلان ہے نیچے اور کوئی پلان ہے نہیں ابھی یہاں پر اور 20 روپے 32 پیسے مین بیلنس ہے اب جو ہے ہم چلتے ہیں بیک اور ایک ریچارج پلان جو ہے کرتے ہیں ڈیٹا باؤچر کا کیونکہ 20 روپے 32 پیسے ہیں اور یہاں پر ہم 15 روپے میں جو ایک جی بھی ڈیٹا باؤچر ہمیں ملتا ہے اسی کو ریچارج کریں گے اپنے اس مین اکاؤنٹ سے تو کیسے کریں گے دوستو یہاں پر ایک چیز دھیان رکھنے والی یہ ہے وہ آپ کی مین بیلنس سے آدھک کا نہ ہو آپ کی مین بیلنس مالیا 20 روپے جیسے ابھی میرے میں ہے 20 روپے 32 پیسے تو یہاں پر ہم میکشمم 15 روپے کا ڈیٹا باؤچر ریچارج کر سکتے ہیں چلیے کیسے ریچارج کریں گے اس کو آپ کو بتاتے ہیں دوستو جب آپ اپنا MyGio اپلیکیشن اوپن کریں گے MyGio اپلیکیشن کو اسٹال کریں گے اس میں لاغن کریں گے تو اس طریقے سے آپ کا مین منو آ جائے گا اور ٹیپ کرنے کے بعد آپ کو دیکھے گا ریچارج یور نمبر تو یہاں پر آپ اپنا ریچارج یور نمبر پر ایک بار ٹیپ کر لیں گے اب یہ آپ کو یہاں پر جتنے بھی ریچارج پلانس جیو کے ہیں وہ سارے سو ہوں گے تو آپ کو کوئی ٹاپ اپ کیونکہ آپ کا ویلنس اتنا زیادہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑا ریچارج پلانس کر سکیں تو یہاں پر آپ کو ڈیٹا باؤچر پیک ہی جو ہے ریچارج کرنے ہیں تو یہاں پر مور میں ہم گئے اور یہاں پر ہمیں 4G ڈیٹا باؤچر یہ والا اپسن ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد میں ہمیں ہمارا جو مین بیلنس ہے اسی کے اکورڈنگ ایک ڈیٹا باؤچر پیک سیلیکٹ کر لینا ہے جیسے کی ہمارا یہ 4G ڈیٹا باؤچر ہمیں پندرہ روپے والا کرنا ہے تو پندرہ روپے میں ایک جی بھی ڈیٹا ملتا ہے اور پچھس روپے میں 2G ڈیٹا باؤچر ملتا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس 20 روپے 32 پیسے ہیں تو یہاں پر ہم 15 روپے والا ہی ریچارج پلان کر پائیں گے اور پچھس روپے والا ابھی نہیں کر سکتے تو اس کو ہمیں بائی والے اس آپسن پر ٹائپ کرنا ہے پندرہ کے نیچے جو بائی لکھا ہوا ہے اس پر ٹائپ کرنا ہے اب یہ ہمیں ریچارج والے سیکشن جہاں پر ہمیں پیمنٹ کرنا ہے وہاں پر ری ڈائریکٹ کرے گا اب دوستو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کی پندرہ روپے کا ایمانٹ پیویل 15 روپیز اور پندرہ روپے یہاں پر ہمیں پیٹ کرنا ہے تو یہاں پر UPI کا بھی جیسے فون پہ گوگل پہ پی ٹی ایم بغیرہ جو بھی آپ اپلیکیشن یوز کر رہے ہوں گے UPI وہ سب آئیں گے تو بہاں سے پیمنٹ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کا ایک آنٹ بیلنس بھی سو ہو رہا ہے جیسے کی 20 روپے 32 پیسے یہاں پر سو ہو رہا ہے تو یدی آپ 15 روپے یہاں سے کٹوانا چاہتے ہیں تو اس پر آپ کو یہ باکس جو دے رکھا ہے اس پر آپ کو چیک مارک لگانا ہوگا جیسے کی یہاں پر ہم نے چیک مارک چیک مارک لگا دیا اب یہ نیچے UPI کے option بلر ہو گئے تو یہیں سے ہمارا پیمنٹ ہو جائے گا اب دوستو یہاں پر ایک چیز آرہا آپ کو اور دکھا دیں کہ یدی ہم 20 روپے 32 پیسے مارک لگا ہمارا مین ویلنس ہے اور اس سے اوپر کا کوئی مارک لگا ریچارج پلان سیلیکٹ کرتے ہیں ڈیٹا باؤچر سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہ option یہاں پر آئے گا ہی نہیں جیسے کہ اس کو ہم بائک کرتے ہیں اور یہاں پر پیچھے چلتے ہیں اور 25 روپے والا ریچارج پلان ایک بار پھر سے سیلیکٹ کرتے ہیں دیکھیں دوستو یہاں پر ہم نے مالی ہے 25 روپے والا اوپشن پر بائی پر ہم نے کلک کر دیا اب یہ ریڈائریکٹ تو وہاں پر کر دے گا لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر اپی آئی اور آپ کا پیویل اماؤنٹ 25 روپے اور یہ جو مین بیلنس ہے وہ 20 روپے کچھ پیسے ہے تو اس لئے یہاں پر اپسن ہی نہیں ہوگا تو آپ ریچارج نہیں کر پائیں گے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہی تھا کہ آپ کو اپنا ایسا اماؤنٹ سیلیکٹ کرنا ہے جو آپ کے مین بیلنس سے زیادہ کا نہ ہو تو وہ ہم پھر سے جو ہے 15 روپے والا ڈیٹا باؤچ روپے جو ہے سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور آپ کو ریچارج کر کر دکھاتے ہیں یہاں پر 15 روپے بائی ہم نے کلک کیا اب اس کے بعد میں پھر سے ہم آپ دکھا دے رہے یہاں پر دیکھیں آپ اکاؤنٹ ویلنس کا اپسن آگیا اور up آئی بھی آپ کو دکھ رہا ہے تو اسی پر ہم ایک بار چیک باکس پر ہم ٹیپ کر لیں گے اور اس کے بعد میں پی ناؤ والے اپسن پر ہم کلک کر دیں گے اور کلک کرنے کے بعد میں یہ ریچارج سیکسیس پل ہو گیا اب یہ ریچارج سیکسیس ہونے کے بعد میں اس کو ہم اس سکیپ کر دیتے ہیں اور یہ پر آپ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ میسیج بھی آگیا ہے پندرہ روپے کا ریچارج سفلتہ پوروک ہو گیا ہے اب اس کے بعد میں دوستو چلی ہم آپ کو مین بیلنس میں اپنا اکاؤنٹ دیکھتے ہیں کہ اس میں ڈیٹا باؤچ روپے آگیا ہے کی نہیں آگیا می پلان پر گئے اب یہ پر ہمارا سرپ ڈیمو پلان دیکھ رہا تھا اب یہ پر پندرہ روپے کا ریچارج آ چکا ہے نیچے جس ایک ریچارج گر سکتے ہیں ڈیٹا باؤچ ر میں تو دوستو آسا کرتے ہیں ویڈیو آپ کے لئے پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا تو لائک کر دیں اپنے فرنس میں شیئر کر دیں تھانکس پور واشنگ جی ہند بندے ماتر